نمسکار آپ دیکھ رہے آج تک اور میں ہوں آپ کے ساتھ نشان چدرویدی دلی میں انپم کھیر کے نیترت میں سمان لٹھانے والے ساہتے کاروں اور فلم کاروں کے ویروت میں جہاں مارچ فور انڈیا چل رہا ہے وہی بینگلور میں بھی ویروت چل رہا ہے مارچ فور انڈیا کی دو تصویریں آپ کی سکرین پر آپ دلی اور بینگلور کی یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں مارچ فور انڈیا اگر بات کی جائے تو سوشل میڈیا پہ بھی زبردست طریقے سے ٹرنڈ کر رہا ہے اس وقت یہاں پا جو گھور کرنے والی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ کئی لوگوں سے ہماری سیوگی نے بات چیت کی ان لوگوں کا سیدھے طور پر یہ کہنا تھا کہ ایک کوٹری ہے جو کہ اپنے وارڈ واپس کر رہی ہے مالنی عوستی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ارندتی روئے جو کہ بھارت میں رہ کر یہ بولتی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا تو یہ اپنے آپ میں ثبوت ہے کہ یہ دیش کتنا ٹولرنٹ ہے یہ مالنی عوستی کہہ رہی ہے کئی لوگ یہاں پر آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے انتراشتری منچ پر اور اس کے لیے ذمہ دار کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ جن کا ہتھ جو ہے وہ سوارت سے پوری طریقے سے پڑی پورڑ ہیں یہ لوگوں کا دعویٰ ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے انپم خیر نے یہاں پر آ کر نعرہ دیا مارچ فور انڈیا نعرہ دیا ٹولرنٹ انڈیا اور ابھی اس وقت یہ لوگ انڈیا گیٹ پر بڑی تعداد میں بڑی سنخیہ میں موجود ہیں اور یہ لوگ اب سے تھوڑی دیر کے اندر راشپتی سے ملاقات کریں گے انپم خیر ملاقات کریں گے اور ان کو بتائیں گے ان کو سوپنگ گیا پن یہ بتانے کے لیے کہ بھارت سہنشیل ہے ٹولرنٹ ہمارے سیہیوگیوں نے وہاں پر پہنچ کر سمجھنے کی کوشش کی جاننے کی کوشش کی کہ آخر دیش کی دھڑکن کیا کہہ رہی یہ جنتا ہی تو ہے اور اس کی اگوائی کرنے والے انپم خیر سے بات چیت کی ہے کچھ لوگوں نے ساہتے کچھ ساہتے کاروں نے اپنے پروسکار لوٹانے کی بات کی ہمارے ساتھ ہے بات چیت کرنے کے لیے انپم خیر آج آپ کو مارچ نکال گئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ ہندوستان کو چھوڑ کر کسی اور دیش میں رہنا چاہتے ہیں آپ کا جواب کیا ہوگا ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں وہ ہندوستان کی خاصیت ہے یہ ہندوستان کی ٹولرنٹ لیول ہے کہ دیش کا کوئی بھی ناغل یہ نہیں کہے گا کہ میں ہندوستان ہوں ہم اپنے پرابلم سال کریں گے مگر جو لوگ اوارڈ آنا رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ نہیں ٹولرنٹ ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر راجنیتی ہو رہی ہے کہیں نہ لیں یہ میرا کام نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مولک عدکار کو استعمال کیا ہے اور ان کو پورا حق بنتا ہے کہ وہ استعمال کریں شاروک خان نے کہا کہ ہاں سچ میں انٹولرنٹ ہو رہا ہے آج کے منچ پر میں صرف مارچ پور انڈیا کی بات کرنا چاہوں گا یہ مارچ پور انڈیا آج کس لی ہے سر یہ مارچ پور انڈیا کیس لی ہے یہ مارچ پور انڈیا ہے آپ جیسے ہزاروں آپ جیسے کروڑوں لوگوں کے لیے اے دیش ویدیش کے لوگوں کو یہ بتانے کیلئے ہے کہ we are a very tolerant country یہ شب جو میں بار بار سنتا جا رہا ہوں پچھلے پندرہ دن سے intolerance یہ ایسا نہیں ہے کیا کچھ لوگ محل بگانگنے کے لئے اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں یہ آپ ان سے پوچھئے میسے جو پوچھ رہے ہیں سر آپ کی آج راسپتی سے اپیل کیا رہے گی میری اپیل یہ ہے میری اپیل یہ ہے میری نہیں ہمارے سارے کلافاروں کی لیکن کی پویکٹ کی اپیل یہ ہے کچھ لوگ اس دیش کو intolerant کرنا قرار کرنا چاہتے ہیں جسے ویدیش میں ہماری چھوی بگڑ رہی ہے بہت سارے پیپرز میگسین جزوستان کے بار ہمارے بارے میں دیشتہ ہیں intolerable ایسا نہیں ہے دیش کے کروڑوں لوگیں جانتے ہیں کہ ہم بہت tolerant انسان ہیں سر کانگریس کا یہ بھی آروپ ہے نہیں آپ کے لئے آروپ ہے انہوں نے کہا کہ شاہ جو ہے ان کی پتلی بیجے پی سے سانسا تھے اس نے انوپم پھر اس طریقے مارس نکال رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اچھا سوچ رہے ہیں دیکھئے ان کا کام ہے آروپ لگانا میں ان کو ان کی آروپوں کو خندن کر کے ان کو سنتوشتی نہیں دینا چاہتا ان کو جو بولنا ہے میرے جواب سے وہ سوچ نہیں ہونے والے میرا جواب جو بھی ہوگا وہ تب بھی بہتے ہیں آپ ایک آدمی جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو نہیں جگہ سکتے انوپم جا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بردان منتری کو آخر کار ان سب سے بات کرنے کی ہے ان لوگوں کو ان کو اپروچ کرنا چاہیے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ جو انوپم جن کا کہنا ہے کہ ان سہتے کاروں نے جنہوں نے یہ پروشکار یہ جو انوپم پہلے کہا جاتا تھا ایک نعرہ ہوتا تھا چلو دلی لیکن آج اگر دلی چلنے کے لیے تیار ہے دلی آگے بڑھ رہی ہے تو پھر کیا کہیں گے کہاں تک پہنچی دلی سیدھے چلتے ہیں موسمی ہمارے ساتھ ہیں اسی جگہ سے جہاں پر یہ مارچ چل رہا ہے مارچ فور انڈیا کی بات کر رہے ہیں جس کی شروعات یہاں پر دلی سے انوپم کیرنے شروع کی ہے موسمی ایک سوال ہمانچو نے پوچھا کیا ماحول بگاڑنے کی لوگ کوشش کر رہے تھے میرا اس سے تھوڑا الٹا سوال ہے آپ سے کیا یہاں پر ٹولرینٹ انڈیا کا ماحول بن چکا ہے بلکل نشانت آپ کو دکھائیں گے جو نظارہ ہے یہاں پر راجپت پر لوگوں کی بھیڑی بھیڑ نظر آ رہی ہے اور مارچ جو ہے وہ ایک طرح سے شروع ہو گیا ہے ہمارے ساتھ تمام بدھی جیوی ہے اور تمام یوہ ہیں پہلے ان سے بات کریں گے پھر آپ کو تصویر دکھائیں گے چھتیز گھڑ کے سپرسٹر انوز جی ہم آئے ساتھ ہیں سہیتکار سرین جی ہیں ان کو پدمی شریع وارڈ مل چکا ہے اور اپنی کلم کی زبانی سرین جی کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں جو گجالے کے خلاف اندھیرے کے گیت گاتے ہیں دراصل وہی سممان لوٹاتے ہیں سممان آپ کو سرکار نے نہیں جنتا نے دیا پھر بینا جنتا سے پوچھے آپ نے سممان وپس کر دیا جو دادری کے بہانے ساماجک سدبھاؤ جو گھٹاتے ہیں دراصل وہی سممان لوٹاتے ہیں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اپنی کلم سے سہیتکار ارز کر رہے ہیں اپنے وچار اور جو ایکٹر ہیں چھتیز گڑ کے سب سے بڑیا چھتیز گڑیا کیا آج آپ آئے ہیں یہاں پہ چھتیز گڑ میں سپرسٹار ہیں کیا کہنا آئے ہیں میں بس یہی کہنا آیا ہوں بس اتنا کہوں گا چھائی ہاں بھوئی آلا چھوڑ جوائیات ہیں تھرابے کانہارے پنچھی اڑا تھے اگاس کرتے ورچھا ماباس دھرتی مائے بینا دانا پانی پابے کانہار جو ماتر بھومی کا افمان کرنے کا پریاست کریں گے ان کو ماتر بھومی کبھی معاف نہیں کرے گی اپنی بات کو اپنی پیڑا کو کہنے کا بہت سارا مادیام ہے اس مادیام سے کہا جا سکتا ہے لیکن سممان واپس کر کے اس دیش کی جنتہ کا اس دھرتی ماتا کا بھارت ماتا کی اپنا اپمان کرنے کا پریاست بلکل یہ دیش برداشت نہیں کرے گا ہم لوگ اسی بات کو کہنے کے لئے چھائی ہاں بہت بڑی ہے گیا پورا اس کو ایک باری پھر سے دھورا دیجے چھائی ہاں بھوئی آلا چھوڑ جوائیات ہیں ہیرابے کانہارے پنچھی اڑا تھے اگاس کرتے بھر چھا ماباس دھرتی مائے بیرا دانا پانی پابے کانہارے تین تھیرابے کانہارے چھائی ہاں بھوئی آلا چھوڑ جوائیات ہیں تھیرابے کانہارے جاوے کانہارے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے انداز میں اپنے ایک تو اوارڈ کے لئے لکھا پر جو اپنی کلم سے اپنے اتنی بار لکھا ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹولرنس کا بھی پریچھے دیا اس نے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ایسا ہے کہ ہندوستان میں ہسی سے بھی بات کہی جا سکتی ہے کہہ دیجئے ہسی سے آج جیسے لادین مرا تو ہم بہت ٹینسن میں آگئے لادین مرا کیسے ہم نے اوباما جی کو فون کیا لادین مرا کیسے بولے براک اوباما کے پاس سیٹیلائٹ ہے وہ امریکہ میں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتا ہے کس دیس کے کس سہر کے کس گاؤں کے کس گھر کے کس کمرے میں کون آدمی کیا کر رہا ہے تب سے نہ ہم نہا سک رہا ہوں نہ سو سک رہا ہوں یہاں اسنان کرے گرید زداما وہاں حسن کا دیدار کرے اوباما بہت خوب کہی آپ نے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسی طرح سے کہہ 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 واقعی میں ٹولرینٹ انڈیا کی بات کہیں گے پہلے حاس کا واتورن بنائے اومنگ کا واتورن بنائے سانتی کا واتورن بنائے آپسی صدبھاؤ سے صدبھاؤنا پیدا ہوتی ہے دادری کوئی بڑی گھٹنا نہیں تھی جس کو ان لوگوں نے اس کے پردے کے پیچھے کوئی ہے وہ ڈان کون ہے یہ پتہ نہیں لیکن کوئی نہ کوئی تو ہے کوئی نہ کوئی تو ہے جیسے کی ہیرو ہمیشہ ویلین کو جب مارتا ہے تو ایک بڑا ڈائیلوگ کہتا ہے تو ان ٹولرینس کو اگر ختم کرنا ہے تو کیا ڈائیلوگ کہیں گے بس یہی بولوں گا تائیں کا چیز میں تو مرجھائے پھولا مہکتا گلاب کر دوں اور ٹائم آندے میں تورو حساب کر دوں کیا حساب چکتا کیا آپ نے بہت بڑیا شاید تمام جو لوگ دیش کے کونے کونے سے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اورجہ ملے گی بلکل میں یہی چاہتا ہوں کہ پورا دیش ایک ہے اور دیش جانتا ہے کہ چند لوگ ہیں جو دیش کا اپمان کرنے کا پریاست کر رہے ہیں وشمان چتر پر دیش کو بدنام کرنے کا ایک اسفل پریاست کر رہے ہیں اس کو یہ دیش کی جنتہ اس دیش کے کلاکار اس دیش کے بودھی جیوی بلکل برداشت نہیں کریں گے اور بلکل اسی لئے آج اتنے سارے لوگ سومیو آئے ہیں آپ لوگ اتنے دگج سہتکار اور ایکٹر ہیں یو وہاں کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سنو 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 ایک بات دھٹی ہے جگہ جگہ ہر اور سے سن بھی سنو ہم بھی جائے ا dwellیقبہ سنو 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 سچھتن ہو سچ من آئے ہیں سچ ہو جی slate سبھی کا سچ صح groç جی جس سبھی کا آؤعلین ہم یہ دھانے سچ ہو جی سبھی کا آؤ 서 سوچ تن ہو سوچ منوز سوچ ہو جیوان سبی کا ہاں جی بلکل کیونکہ لوگ بولتے ہیں موڈی کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا موڈی کے آنے سے اتنا فرق پڑا یہ وہی کہتے ہیں جن کے گھر میں چھاپا نہیں پڑا چھاپا نہیں پڑا آپ کو کیسے لگا ان کا کاویر